آج ہمارے معاشرے میں اللہ اکبر ہر آدمی پریشان حال ہے آپ دیکھئے تجارت بلکل تھپڑی ہوئی ہے روزانہ کے بیسس پر جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے کام رک چکے ہیں آمدنی کے ذرائع جو ہیں بلکل موقوف ہیں میرے بھائی اور حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں انسان بیماری سے پریشان حال ہے وہیں انسان بھوک سے پریشان حال ہے لوگ ڈاؤن کی صورت ہے اور چاروں طرف سے انسان بند پڑا اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے رزق کے تمام تر ذرائع رکھ چکے ہیں جس کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری ان پریشانیوں کو دور فرمائے آمین کہہ رہا تھا کہ موجودہ حالات میں قربانی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جبکہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قربانی کے بجائے ہم کیوں نہ قربانی کے جانور کی رقم جو ہے اس کو صدقہ کر دیں تو میں ایسے بھائیوں سے کہوں گا کہ جس رب نے عبادت کو مشروع کیا ہے وہ دنیا کے اندر ہونے والے جو حالات موجود ہیں ہو رہے ہیں جو ہو چکے اور جو ہونے والے ہیں تمام تر حالات سے واقف ہیں اس رب نے ضرور یہ بات بتلائی ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر اور شرک عباد بتا دی ہے تو اللہ تعالی خود ہی اپنے نبی کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچاتا کہ حالات جب ایسے ہو جائیں تو تم صدقہ کر دو اور قربانی نہ کرو نہیں قربانی ایک عدیم عبادت ہے کسی کی بھی بات میں آ کر ہرگز قربانی کے رقم کو صدقہ نہ کرے بلکہ آپ جانور زباہ کریں یہ صلح رحمی کا ایک ذریعہ ہے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ جانور زباہ کیجئے اور آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں آپ کے معاشرے میں جو غریب لوگ رہنے والے ہیں جو مساکین ہیں یا جو عالمی مسکینیت کے درجے میں پہنچ چکا ہے آپ اس پر خرج کیجئے میرے بھائی قرآن مجید کیا کہتا ہے سورة الحج کی آیت نمبر اٹھائیس پڑی اللہ نے کہا کہ تم خود کھاؤ اور فقیر اور مسکینوں کو کھلاو قربانی کے گوشت میں سے مزید اللہ تعالی نے سورة الحج کی آیت نمبر چھتیس میں فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْئِمُوا الْقَانِعَا وَالْمُعْتَرَّا کہ تم خود کھاؤ اور وہ مسکین جو مانگنے والے ہیں انہیں بھی دو اور جو لوگ شرم سے حیاء سے سوال نہیں کرتے آپ کے دروازے پر نہیں آتے انہیں بھی تم کھلاو یا اللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کر دی جائے میں انہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایت ہے بڑی بہترین اور جامعہ ہم سب کے لئے عبرت اور نصیت ہیں حضرت سلمہ بن اقوار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْضَحَ مِنْكُمْ فَلَا يُسْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَتٍ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْبُ کہ جو آدمی قربانی کرے تو تین دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کا کوئی بھی گوشت کا حصہ بچا ہوا نہ رہے یعنی سب وہ کھا لے لوگوں میں تقسیم کر دیں باٹھ دیں سلمہ بن اقوار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سال بہی صحیح کیا اس کے بعد جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس طرح گدشتہ سال کیے کیا اسی طرح اس سال بھی کرنا ہے یہ جانور زباہ کرے اور تین دن کے اندر اندر ہی کھا لے لوگوں کو کھلا دے بانٹ دے تقسیم کر دیں فقرہ مساکین محتاج اور رشتداروں کو دے دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کلو واطعنو وادخلو فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامْ كَالَ بِالنَّاسِ جَهْدُونَ فَأَرَدْتُ أَن تُعِينُ فِيهَا بڑی جامع بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم کھاؤ اور لوگوں کو کھلاو وادخلو اور اپنے پاس گوشت جمع کر کے رکھو اس لیے کہ پچھلے سال لوگ سختی میں پڑے ہوئے تھے لوگ تکلیف اور تنگی میں پڑے ہوئے تھے تو میں نے چاہا کہ تم ان کی مدد کرو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مشکت اور تکلیف کو دیکھتے تو صحابہ کو کہتے ہیں کہ جانور زباہ کرنے کے بجائے اس کا رقم اسے دینا نہیں آپ نے ایسا نہیں کہا بلکہ آپ نے کہا کہا لوگ تکلیف میں تھے میں نے چاہا کہ تم ان کی مدد کرو اس لیے میں نے تمہیں قربانی کرنے کا حکم دیا اس لیے ناظرین ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے تمام اہل اسلام اہل ایمان کے ساتھ صلح رحمی کا پہلو اختیار کیا جائے نربی کا پہلو اختیار کیا جائے جانور زباہ کریں گوشت کھائے اور ہو سکے تو تین دن کے اندر اندر تمام فقرہ اور مساکین میں تقسیم کر دیں اللہ نے حیات دی تو آپ زندگی برگوشت کھاتے رہیں گے لیکن ایسے سختی کے حالات میں اگر لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں واللہ ہے یہ آپ کے لیے ہمارے لیے بڑی خیر سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپڈیٹس مل سکے